لا جونتی یہ کنی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے آپ اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کی پیچھان کیا ہے اس کا مزاج کیا ہے اور آپ اسے کتنی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا اس لئے ویڈیو آپ نے اینڈا کا لازمی دیکھنی ہے لا جونتی اس بوٹی کو چھوئی موئی بھی کہتی ہیں یہ نصور پرانے زخموں پر اس کا پانے ٹپکایا جاتا ہے اور یہ خون کی خرابیوں میں استعمال ہوتی ہے اس کا مشہور نام لا جونتی ہے چھوئی موئی یعنی لا جونتی کی پیچھان جب اسے مرد ایک ہاتھ لگاتا ہے تو یہ مرجا جاتی ہے اور جو ہی اس کے پودے سے ہاتھ دور کیا جاتا ہے تو یہ پھر سیتر و تازہ آ جاتی ہے چنانچہ اس کو چھوئی موئی اس لئے سے کھا جاتا ہے یعنی مرد ہاتھ لگانے سے شرمانے والی بوٹی یہ اس کی پیچھان ہے لا جونتی کا پھول اس نظریہ کے پیش نظریہ ہے کہ اس بوٹی میں دیکھنے اور سننے کی طاقت مجود ہے اکثر حاملہ عورت کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی کی شناخت کے لئے لا جونتی کو چھونے کی ہدایت کرتے ہیں اگر حاملہ کے ہاتھ لگانے سے بوٹی مرجا جائے تو اس کے پیٹ سے ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا اگر نہ مرجا جائے تو لڑکی ہوگی یہ تجربہ کامیاب رہا ہے لا جونتی کے بیچ اس کا پودا لگ بگ ایک گز لمبا ہوتا ہے شاخ بریق اور پتے ککر کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو کہ مرد کے چھونے پر فوری مرجا جاتے ہیں اس کے پھول گلابی رنگ کے نہایت خوشم نما ہوتے ہیں عام طور پر خوبصورتی کے لئے امیل لوگ اسے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں یہ ہر موسم میں مل جاتی ہے اس کے بیچ زرد سیائی مائل باقدر دانا منگ پھلی کے ہوتے ہیں پنساریوں کے ہاں جو بیچ چھوٹے چھوٹے لا جونتی کے ملتے ہیں وہ مولی قسم کی لا جونتی ہوتی ہے مزاج لا جونتی کا مزاج دوسرے درجے میں سرد تر ہے بعض نے سرد خوشک بھی لکھا ہے مگر اس میں خوشکی بہت کم ہوتی ہے اگر اس کی مقدار خوراک کی بارے میں بات کریں تو پانچ سے سات گرام یا ماشے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں لا جونتی کے فائد لا جونتی خون کو ساف کرتی ہے امراض ایام کے لئے بے حد مفید ہے ناسور پرانے زخم باواصل کے لئے بے حد مفید ہے لا جونتی جریان میں مفید اس کے لئے بہت ہی اچھا نسخہ مغز بیج دمر ہندی یعنی آپ نے املی کے بڑے بیج لینے ہیں اس کے چھلکے آپ نے اتار لینے ہیں اور بیج آپ نے لا جونتی لینے ہیں تالم خانہ آپ نے لینے ہیں یہ تینوں چیزیں آپ نے ایک ایک طور لینے ہیں اس کو آپ نے بری کر لینے ہیں جب اس کا صفوف ہو جائے تو آپ نے اس میں بور کا دودھ استعمال کرنا ہے گولیاں بننے کے قابل ہو جائے تو آپ نے آپ نے چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں کھانے کے طریقہ یہ ہے صبح و شام دو گولیاں آپ نے ہمراہ گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرتی ہیں تو اللہ کے حکم سے پرانے سے پرانا جریان جار سے ختم ہو جائے گا اگر مادہ پتلا ہوگا تو خوب گاڑا ہو جائے گا عام کمزوری کے لئے لا جونتی مفید بیج لا جونتی چھے ماشا مصری اچینک چھے ماشا یہ ایک خوراک ہے متواتر دو افتہ صبح و شام امران گائے کے دودھ کے ساتھ آپ نے یہ استعمال کرنی ہیں اللہ کے حکم سے جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی زریلے زخم لا جونتی کے پتے ڈیڑھ تولہ مرچ سیا ڈیڑھ ماشا پیس کار چار چارتی کی گولیاں بنا لیں صبح و شام ایک گولی ہمراہ پانی کے ساتھ دیں زریلے زخموں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے تو دوستو یہ تھے لا جونتی کے کچھ اہم فائد آپ اسے کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں